خدا اندیہ سنسی کی تبدیلی صورت کی عید کے موقع پر ہماری اہم پیغام بائیبن مقدس میں پہاڑ اور بلہ خانہ بارہ بار چائے عبادت کے طور پر آیا ہے جس کا مطلب ہے زمین اور دنیا سے اوپر خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے اس کے قریب ہو جانا یعنی ہم دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہمیں اپنے آپ کو ایمانی اور روحانی طور پر اوپر اٹھانا اور خدا کے قریب ہونا ہے تاکہ ہمارا مزاج بھی یسو استاد جیسا ہو لکہ کے مطابق انجیل میں مرکوم ہے اور اس کے دعا کرتے وقت اس کے چہرے کی صورت بدل گئی مقدس لوکا کی مرفت لکھی گئی ہے چید نام باپ کی 29 آیت یہ پر نور منظر اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ہم بھی دعا کرنے سے یہ مرتبہ رتبہ منظل اور جلالی صورت حاصل کر سکتے ہیں دعایا زندگی سے ہماری صورت تو سیرت جلالی واروحانی بنتی ہے شخصی و اجتماعی دعا اور بندگی عابد و معبود کے رشتے کو ظاہر کرتی ہے دعایا زندگی اور محول میں خدا اور انبیاء کرام بھی ہم سے باتیں کرتے ہیں اور ہم بہت سیاسمانی باتوں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں مقدس پترس نے یسو سے کہا کہ ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے جو کوئی یسو کے درشن کر لیتا اور اس کی جلالی جھلک دیکھ لیتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے ذہنی خیال اور ارادیں بدل جاتے ہیں وہ شخص بکار اٹھتا ہے کہ ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ازلی و اپدی اور جلالی و نورانی زندگی اور جگہ پسند کرتا ہے المقتصر ہم بھی یسو کی صورت پر ڈلتے جائیں اور وہی روتبہ و مرتبہ حاصل کریں جس کے لیے ہم سب بلائے گئے ہیں ہم سب پاک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں جس طرح ہمارا آسمانی باپ پاک ہے ہم بھی پاک ہو جائیں پہلا پترس پہلا باب چودہ سے سو علیہ تک پہاڑ پر موسیٰ اور علیہ السلام کی موجودگی شریعت اور انبیاء کرام کی نمائندگی ہے جو نبی اور خاتم ہیں لیکن خدا و نیسلسی خدا کا بیٹا ہے جس کے لیے آسمان سے باپ کی آواز آئی یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں اس کی سنو بطی کی انجیل سترہ باب پانچویں آئیت ہمیں فقت یسو کو سننا ہے یہ آواز خوشکبری کا بڑا بیت ہے یہی بات یسو کے وقت اسما کے وقت بھی کہی گئی تھی اور یسو وقت اسما پا کر فلفور پانی سے نکل کر اوپر آیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانت اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا اور دیکھو آسمان سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں بطی کی انجیل تیستے کا بیسوں میں سے سنو اس بات کا دورایا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بات حقیقی ہے جو کچھ خدا نے پہلے کہا وہ اسے دوبارہ یاد کرواتا ہے پہلے جب یسو نے استباق پایا تھا تو خدا کی آواز آئی اور اب جبکہ یسو خون سے استباق پانے کو ہے تو پھر آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو ہمیں یسو کی آواز کو یعنی انجیل مقدس کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا کول و فیل کام اور کلام ساہر کرے کہ ہم دور کے انتظار ہیں آپ سب کو خدا یسو سی کی تبدیلی سورت کی ہی بہت بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو